بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالکدوس اسلام آباد سے تازہ ترین اپ ڈیٹس کے ساتھ ناظرین نون لیگ کے بارہ ایم این ایز نے عمران خان سے رابطہ قائم کیا ہے اگلے عام انتخابات میں پی ٹی اے کے ٹکٹ کی یقین دہانی مانگی ہے اس بڑی ڈویلمنٹ کے بعد شہباز حکومت بس اب چند روز کی مہمان رہ گئی ہے خان نے اس حوالے سے کیا جواب دیا اور ان بارہ ایم این ایز کا تعلق پنجاب کے کن علاقوں سے ہے یہ تمام تفصیلات آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں جی ناظرین ایک وقت تھا کہ پی ٹی ای کے ایم این ایز ایم پی ایز نون لیگ کے ٹکٹ کی یقین دہانی پر پی ٹی ای چھوڑ کر نون لیگ میں جانا چاہتے تھے یہ سال بھر پہلے کی بات ہے جب عمران خان کی اس ملک میں حکومت تھی اور ان کے خلاف سازشیں ہو رہی تھی لیکن آج یہ حالت بنی ہوئی ہے عمران خان کا توتی عمران خان کا جو بیانی ہے وہ اس بڑے پیمانے پر بک رہا ہے اتنا مقبول ہو گیا ہے کہ خود مسلم لیگ نون کے ایم این ایز جو کئی بار اپنے انتخابی حلقوں سے منتخب ہو چکے ہیں وہ پی ٹی ای میں آنا چاہتے ہیں اور اگر یہ بارہ ایم این ایز استیفہ دے دیتے ہیں تو شہباز حکومت اسی وقت ختم ہو جائے گی عمران خان کو یہ انتظار کرنے کی بھی ضرورت نہیں کہ ایم کیم یا باب پارٹی شہباز حکومت کا ساتھ چھوڑے کیونکہ اگر بارہ ایم این ایز مسلم لیگ نون کے اپنے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تو شہباز شریف کے لیے اسمبلی میں اپنی مطلوبہ اکثریت ثابت کرنا ناممکن ہو جائے گا ان بارہ ایم این ایز کا تعلق پنجاب کے کن ایریا سے ہے یہ تفصیل بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اس پیش کش کے حوالے سے عمران خان نے جو اپنے چار ارکان اسمبلی پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی ہے اسد عمر کی سربراہی میں جو کمیٹی بنی ہے اس میں شاہ محمود قریشی فواد چودری اور حماد اظہر شامل ہیں اور یہ کمیٹی اس بات کا جائزہ لے گی کہ ان بارہ انتخابی حلقوں سے پچھلے عام انتخابات میں پی ٹی ای کے کون سے امیدوار تھے اور انہوں نے کتنے ووٹ حاصل کیے تھے اس حوالے سے ایک اور مسئلہ ناظرین یہ ہے کہ جو بارہ ایم این ایز پی ٹی ای کو جوائن کرنا چاہتے ہیں ان کے گروپ کے کچھ ایم پی ایز بھی ہیں انہیں بھی وہ چاہتے ہیں کہ ساتھ ہی اکاموڈیٹ کیا جائے اس لیے کمو بیش یہ بارہ ایم این ایز ہیں اور اکیس ایم پی ایز ہیں جو اس خیب کے ذریعے ایک ساتھ پی ٹی ای میں شامل ہونا چاہتے ہیں چونکہ یہ ایک بڑا فیصلہ ہے اس لیے ہومورک ضروری تھا اس لیے خان نے یہ چار اکنی کمیٹی بنائی ہے جو پچھلے عام انتخابہ دوہزار تیرہ کے اور دوہزار اٹھارہ کے ان کا جو ریزلٹ ہے وہ لے کر آئیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی ای کے ان امیدواروں کی فہرست پیش کی جائے گی خان کے پاس جنہوں نے ان حلکوں سے الیکشن لڑا تھا پی ٹی ای کے اندرونی ذرائقہ ناظرین کہنا یہ ہے کہ جس طرح چودری پرویز الہی کے ساتھ سیٹ ایڈجسمنٹ کے مسئلے پر کچھ روز ہومورک ہوتا رہا اور بظاہر یوں لگ رہا تھا کہ پرویز الہی کے جو مطالبات ہیں وہ شاید نہ مانے جائیں اور عمران خان کے بارے میں جو تاثر ہے کہ وہ اپنی زد پر اڑے رہیں گے نو لیگ اسی غلط فہمی میں مار کھا گئی اور خان نے لچکدار رویہ اختیار کیا اور پرویز الہی کو اکاموڈیٹ کیا اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک بڑا پتہ انہوں نے کھیل دیا پنجاب اسمبلی توڑ دی گئی اب خیبر پختون کا اسمبلی بھی گئی اب قومی اسمبلی کی باری ہے خان ہیٹرک کرنے کے موڑ میں ہے اور بارہ ایم این اے بارہ پتے اس کے ہاتھ میں آنے والے ہیں ناظرین پی ٹی ایز رائے کا یہ کہنا ہے کہ ان بارہ ایم این اے میں سے چار کا تعلق گجرانوالا ڈوین سے ہے تین تین کا تعلق فیصلہ بار ڈوین اور لاہور ڈوین سے ہے جبکہ ایک ایک ایم اے سرگودہ ڈوین اور راولپنڈی ڈوین سے تعلق رکھتا ہے ناظرین ان بارہ ایم اے اس کے ساتھ چھوڑ دینے کے بعد وفاق میں بھی حکومت ختم ہو جائے گی اور پورے ملک میں پھر عام انتخابات کروانا پڑیں گے اور اپریل یا مئی آپ کو نئے عام انتخابات کا مہینہ نظر آئے گا ذرائع کا یہ دعویٰ ہے ناظرین خان اس ہیٹرک تک کیسے پہنچا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف نے فوری طور پر ملک میں واپس آنے سے انکار کر دیا ہے ان کے کچھ تحفظات ہیں اپنی سزا کے حوالے سے اور اسٹیبلشمنٹ کے رویے کے حوالے سے وہ ابھی تک بہت سے خدشات کا شکار ہیں اس لیے وہ وطن واپس آنے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتے نون لیگی ارکان اسمبلی کا کہنا ہے کہ اگر میاں محمد نواز شریف وطن واپس نہیں آتے تو عام انتخابات میں یہ پی ٹی آئی کو واک آور دینے والی بات ہوگی کیونکہ پی ٹی آئی کا بیانیاں پہلے ہی بہت مقبول ہے اور اگر نواز شریف واپس نہیں آتے تو پھر پنجاب میں کوئی مقابلہ نہیں ہوگا اور پی ٹی آئی کلین سویپ کر جائے گی ناظرین اس تیزی سے ڈویلمنٹس ہو رہی ہیں کہ ہمارے لیے طویل ویڈیوز بنانا مشکل ہو رہا ہے ہم آپ کو ان سے آگاہ کرتے رہیں گے ان بارہ ایم این ایز کے ناموں کو بہت خفیہ رکھا جا رہا ہے اور ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے ہومورک مکمل ہونے کے بعد خان جو ہی ان ارکان اسمبلی کو پی ٹی آئی میں شامل کرنے کے لیے گرین سیگنل دیں گے وہ اپنی اپنی نشستوں سے مصطفی ہو جائیں گے اور وہ شہباز حکومت کا آخری دن ہوگا ناظرین اب اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزمان عبدالقدوس کو اجازت دیجئے اپنا اپنے رشتہ داروں کا اپنے دوستوں کا اور گرد و نوا میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی